تلاوت قرآن پاک کے بعد ظاہر سی بات ہے ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو سلسلے وہاں سے کھلتے ہیں ظاہر سی بات ہے کسی پروگرام کا رہداز بغیر تلاوت قرآن پاک سے ہم نہیں کرتے اور خاص کر کے جب مجلسے امام حسین کا کبھو اس لیے کہ امام حسین نے اس وقت بھی تلاوت کی جبنوں کے نیزہ پروہ کر سر پر ہوتا یہ دکھایا دنیا والوں کو دیکھو نیرنہ حسین قرآن سے جدہ ہے اور میں قرآن حسین سے بھی رہا ہے اس لیے امام حسین نے قرآن کے تلاوتوں کے میزہ پروہ کی آئیے حضرات میں گزارش کروں اب سلسلے وات یعنی حدیثیں کے ساتھ کے لیے عالی جناب زیشان مہدی صحابت اللہ سے کی وجہ تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش ناری صلوات سے اس پر پہتا ہوں عوز باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَبْيُّ سَلُّنَا وَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعول محمد اللہم صل على محمد وعول محمد اللہم صل على محمد وعول محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر ابن عبداللہ الانسار ان فاطمت الزراحی علیہ السلام سلام اللہ علیہ انہا قال الدقل علیہ برسول اللہ صل اللہ علیہ وعالی في بعض الایام وقال لیا فاطمت انی لعجد في بدن زعفا فقلت لو اعیدك باللہ یا عبت من الظعف فقال يا فاطمت اتنی بالکسائل جمانی فغتانی بهی فقلتو فقلتو يا فاطمت اسلام اللہ علیہ فاطمت اتنی بالکسائل جمانی فاطمت اتنی بالکسائل جمانی برسول اللہ اتنی بالکسائل جمانی برسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد فما كانت اللہ ساتو اذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیہ یا امہ فقلتو علیہ السلام یا قرتانی والسمر تفواد فقال یا امہ انی اشم اندک رعیہتاں تیبا کہ انہا رعیہت جاتی رسول اللہ فقلتو نعم ان جدکتا تلکسائل فا اقبل الحسن نحو الكسائل وقال السلام علیہ وقال السلام علیہ یا جدہ یا رسول اللہ یا اتازنو لیندق لاما اکاتا تلکسائل فقال والیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد ازنت لکا فدق لاما یا قرتانی والسمر تفواد وقال السلام علیہ وقال السلام علیہ یا جدہ السلام علیہ یا من ابتارہ اللہ اتازنو لیندقا تلکسائل وقال السلام علیہ وقال السلام علیہ ابن غدود ابی طالب وقال السلام علیہ یا بنت رسول اللہ فقلتو والیک السلام یا وبل حسن ویا امیر المومنین فقال یا فاطمہ تو انی الشم اندک رائحة تن تیبا کہ انہا رائحة اقیب ابن امی رسول اللہ فقلتو نام ہا ہوا ما ولدائکا تلکسائل لاؤو ما صلی علاو محمد والے محمد فا اقبلا لی جنہ والکسائل وقال السلام علیک یا رضول اللہ اتازن لین اکونا ما کمتا تلکسائل قال اللہ وعلیک السلام یا اقیب یا وسیع وقلیفت والے محمد والے محمد فا اقبلا لی جنہ والکسائل اللہ اتازن لین اکونا ما کمتا تلکسائل قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بزتی قد زنت لکا فدقلتو تحت الکسائل فلم اکتمان جمیعا تحت الکسائل اخذ ابی رسول اللہ بترفی الکسائل وعوم عباده الجون الى السماع وقال اللہم انہا اولا اہل بیت وقاستی وحامتی لمهم لمی ودمهم دامی یولمني ما جولمهم ویحزنن ما یحزنهم وما یحزن وما یولمني ویحزنن ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وادون لمن اداهم ومغب لمن احبهم انہم منی وانا منهم فجل سلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورزوانک وليا وعليهم ازہبنهم الرسّة وطحرهم تدهیر اللہم صلی اللہ محمد وعلي محمد فقال اللہ عزا جل یا ملائکت ویا السکان السماوات انہم خلق سمعا مبنیاں ولا ورزا مدغیاں ولا قمرا منیراں ولا شمس مزیتاں ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری اللہ فی محبت ہی ها اولو الخمسة الذین هم تحت القساء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت القساء فقال عزا جل ہم اہل بیت النبو ومعدن الرسالت ہم فاطمت وابو ہا وبال ہا وبنو ہا اللہ صلی اللہ محمد وولی محمد فقال جبرائیل یا رب اتازن علی احبت الالرز اللہ اکونا ما ہم سا دسان فقال اللہ نعم خد زند لکا فہبت الامین جبرائیل وقال السلام علی یا رسول اللہ یا رسول اللہ الالی اللہ یقرو کسلام ویقس کاب تحییت والاکرام ویقول لکا وعزت وجلال نیم خلقت تم مبنی ولا ارز مدغی مدغی خمرا منیر ولا شمس مزی Boost لکا لکا مدغی یدور فقالا لے ابی ان اللہ قدو ہے یا علیکم یقولو انما یرید اللہ لیدھبا وانکم الرجسہ ہے للبیت ویتحرکم تدغیرہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد فقالا لی ان لے ابی یا رسول اللہ اقبرنی ما لجلوسنا حضا تحت الكسائے من الفضل انداللہ فقالا لنبی صل اللہ علیہ وآلہی والذی بازنی بالحق نبیوں واستفانی بالرسالت نجیم ما زکرہ قبرنا حضا حضا فی محفل من محافل احل الارض وفی هجم من شیعتنا ومغبینا اللہ ونزلت لیهم الرحمت وحفت بیهم الملائکت وستغفرت لهم الى ان تفرقوا فقال علی علیه السلام اذا واللہ فزنا وفاد شیعتنا ورب الكابه فقالا بی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہی والسلام یا علی والذی بازنی بالحق نبیوں واستفانی بالرسالت نجیم ما زکرہ قبرنا حضا فی محفل من محافل احل الارض وفی هجم من شیعتنا ومغبینا بحق نبیوں واستفانی بالرسالت نجیم ما زکرہ قبرنا حضا فی محفل من محافل احل الارض وفی هجم من شیعتنا ومغبینا وفی هم محموم الا وفرج اللہ حمه ولا مغموم الا وکشف اللہ غمه ولا طالب حاجت الا وقضی اللہ حاجته فقالا علی علیہ السلام اذا واللہ فزنا وسعدنا وکزا لکا شیعتنا فازو وسعدو فی الدنیا ولو قرط ورب الکعبان سلوات اللہم صلی علیہ محمد وآلی محمد اللہم صلی علیہ محمد وآلی محمد اللہم صلی علیہ محمد وآلی محمد